تو اچھو بغیر بغیر کوئی ٹائمز آئے کریں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر اور ٹاپک کا نام ہے ہائیڈرو لیسس سو ہائیڈرو لیسس اس دا ریورس آف ہائیڈریشن ہائیڈریشن میں پانی کے مولیکیول اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہائیڈرو لیسس میں پانی جو ہوتا ہے وہ بریک ہو جاتا ہے توٹ جاتا ہے ٹھیک ہے پانی کے اندر ایک پوزیٹیو آئین ہوتا ہے کیٹائین ایچ پوزیٹیو اور این آئین ہوتا ہے او ایس نیکیٹ یہ دونوں بریک ہو جاتے ہیں اور نتیجے میں اس پروسس کا نام ہائیڈرو لیسس اکھا گیا لیکن اس میں کچھ شرط ہیں جب وہ شرط پوری ہوگی تب ہی ہائیڈرو لیسس ہوگا ونہا نہیں ہوگا ٹھیک ہے پانی کا مولیکیل توٹ جاتا ہے پانی کا مولیکیل توٹ جائے اور ساتھ میں پی اے چ بدل جائے آپ نے نائن کی کیمسٹی میں پی ایچ کے بارے پڑھا ہوگا ویسے تو پی ایچ کے بارے میں فسٹیر کی کیمسٹری میں بھی ہے لیکن نائن کی جو کیمسٹری ہے اس میں پی ایچ مقتصر ہے یہاں بھی وہی خیر ہے زیادہ تھوڑے سے نومائیکل بزر اچھے ہیں اس کے یہاں پہ لیکن یہ ریڈیو سلیوز میں شامل نہیں ہے پی ایچ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا رف رک میں بتا دوں پی ایچ جو ہوتا ہے اس کی ویلیو زیرو ٹو فورٹین ہوتی ہے اس کی ویلیو زیرو ٹو فورٹین ہوتی ہے اور اس کی ویلیو اگر پی ایچ کی ویلیو پی چھوٹا اور ایچ بڑا بنانا ہے لیس دن سیون ہو تو سلوشن ایسیڈک ہوتا ہے پی ایچ کی ویلیو گریٹر دن سیون ہو تو یہ بیسک ہوتا ہے پی ایچ کی ویلیو ایگزیک سیون ہو تو یہ نیوٹرل ہوتا ہے جو کہ وارٹر کے لیے استعمال کر جاتا ہے پانی کے لیے استعمال کر جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب اگر فرض کر لیں آپ پانی کا مولیکیول بریک ہو رہا ہے یہ رہا وارٹر ایش ٹو اور یہ ایک ریورسیبل پروسیس ہوتا ہے اور پانی دو اسو میں بریک ہو جاتا ہے ہائٹرو جنائن اور ہائٹرو آگزیلائن میں بریک ہو جاتا ہے اب پانی کی پی ایچ یہاں پر ہے سیون ٹھیک ہے اب یہاں پر تین باتیں ہیں ٹھیک ہے ان تین باتوں کے اندر تین آپ باتیں مزید سمجھیں گے دیکھیں اگر پانی کی پی ایچ پہلے سیون ہے اور جب پانی کا مولیکیول بریک ہو جاتا ہے اور پی ایچ لیس دن سیون ہو جاتی ہے یعنی سیون سے کم ہو جاتی ہے تو یاد رکھے گا یہ ایسٹک ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہائٹرو لائسس یا ہائٹرو لائسس ہو گئی اگر پی ایچ گریٹر دن سیون ہو جائے تو ہم اس کو بیسک کہیں گے اور یہ بھی ہائٹرو لائسس ہو گئی اور اگر پی ایچ اگزیک سیون رہے یعنی نو چینج جیسی تھی ویسی رہے سیون رہے تو نتیجے کے اندر ہم کہیں گے یہ نیوٹرل ہے اور کیا بولیں گے نو ہائٹرو لائسس یعنی اگر پی ایچ چینج نہیں ہوتا جائے سب تھا پہلے ویسا ہی رہتا ہے تو ہم کہیں گے ہائٹرو لائسس نہیں ہو کہ آپ کو یہاں تک سب سمجھ میں آگیا ہے یس کریں یہاں تک شابش اس کے بعد میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں اور یہ ٹاپک ہمارا انڈ ہو جائے گا چھوٹا ٹاپک ہے زیادہ بڑا نہیں ہے اس کمپیر ڈو ہائٹریشن یہ اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے ٹھیک ہے very good بیٹا شاباش اب میں آپ کو یہاں پہ اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ ان مثالوں کو دیکھئے ایکسامپلز یہاں پر بس ایکسامپلز دینی ہے اور ٹاپک ہمارا انڈ ہو جائے گا بڑا آسان ہے اچھا میں آپ کو مزید یہاں بتا دوں یہ ایک کہا میکل پروسٹسز ہے یعنی جس طرح ہائیڈریشن ایک فیزیکل پروسٹس ہے اچھا ہائیڈریشن میں پی اے چین نہیں ہوتا ہائیڈریشن میں پی اے سیون رہتا ہے ہائیڈریشن ایک فیزیکل پروسٹس ہے لیکن یہ ایک chemical process ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی example دیکھیں ہمارے پاس ایک salt ہوتا ہے جس کا نام ہے ammonium chloride اس کو ہم نے water کے اندر ڈال دیا میں نے water کو break کر کے لکھا ہے H2O کو HOH نتیجے کے اندر کیا ہوگا یہ والا CL اور یہ والا H آپس میں مل جائیں گے یہ H اور اور یہ سی ایل مل کر کیا بنائیں گے HCL بلس یہ والا NH4 اور یہ والا OH آپس میں مل جائیں گے اور یہ بنے گا NH4OH یہاں تک بہت صحیح اب یہ جو HCL یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ HCL ایک strong acid ہے جبکہ NH4OH جو ہے یہ ایک weak base ہے آپ نے 9 class کی chemistry میں پڑھا ہوگا کہ SCL S2O4 یہ acid ہوتے ہیں اور OH والے base ہوتے ہیں اب یہ جو solution ہے اس کے اندر acid dominate کرے گا کیونکہ acid strong ہے اور base weak ہے تو یہ والا سارا حصہ جو ہے یہاں پانی کی pH 7 ہے لیکن اب یہاں پانی کی جو pH ہے وہ less than 7 ہو جائے کیونکہ یہ solution کیسا ہو گیا ہے ایسیڈک ہو گئی ہے تو ہم بھی ہو لیں گے یہ hydrolysis ہو گئی ہے دا جسی بات ہے ٹھیک ہے اور یہ جو salt ہے جس نے یہ hydrolysis میں help کی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایسیڈک سالٹ بتائیں مجھے آپ کو یہ پہلی example سمجھ میں آگئی شابش یہ ایک نمک ہے جس کو جب پانی میں ڈالتے ہیں تو SCL اور ammonium hydroxide بنتا ہے یہ ایک strong acid ہے یہ ایک weak acid ہے weak base ہے تو اس solution میں ایسیڈ کے strong ہونے سے domination رہے گا اور pH less than 7 ہو جائے گا 7 سے گر جائے گا تو پھر ہم بولیں گے یہ hydrolysis ہو گئی ہے اور یہ ایک ایسیڈک سالٹ باقی بچے بھی OK کرتے ہیں جلی سے یہ پہلی example ہو گئے ہمارے اب ہم اس کے بعد دوسری example کی طرف بڑھتے ہیں شاباش ساتھ ساتھ میں reply دیتے رہے ہیں مجھے جلدی دوسری example دیکھیں گے یہ میرے پاس ایک اور acid ہے جس کا نام سوڈیم کاربونیٹ این اے ٹو سی او تری این اے ٹو سی او تھری اور ایچ او ایچ ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو یہ والا سوڈیم اس والے او ایچ سے مل جاتا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا این اے او ایچ اب کیونکہ سوڈیم کے نیچے یہاں ٹو لکھا ہو ہے تو یہاں ٹو لگا دیں یہ بیلنس ہو جائے گا پلس یہ والا ایچ اس سی او تھری کے ساتھ کیا ہو جائے گا اٹیچ ہو جائے گا اور یہ بنے گا ایچ ٹو سی او تھری ہم دیکھ لیتے ہیں بیلنس ہے سارے دو ایچ اور دو ایچ چار اور یہاں پر بھی ہم ایک ٹو لگا دیتے ہیں اس طرح بیلنس کرنے کے لیے یہ بھی دو ایچ اور یہ دو ایچ چار بیلنس ہو چکی ایکویشن یہ کلاتا ہے سوڈیم ہائیڈ اوکسائٹ اور یہ کلاتا ہے کاربونک ایسڈ یہ ایک سٹرونگ بیس ہے یاد رکھئے گا اور یہ ایک ویک ایسڈ جس کی وجہ سے بیس ڈومینیٹ کرے گا اور پی ایچ جو ہے وہ گریٹر دن سیون ہو جائے گی پی ایچ گریٹر تھا وہ سیون تھا اور اب پی ایچ چینج ہو گیا تو ہم بولیں یہ بھی ہائیڈو لائسز ہو گیا اور جس سالٹ نے ایسا کر رہا ہے یہ سالٹ کہلائے گا بیسک سالٹ یہ دونوں ہائیڈو لائسز کے ایکزیمپلز ہیں یہاں دکھ ساری بات سمجھ میں آگئی شاباش ایک اور یا سٹ ہے یہ آپ کا پھر میں آپ کو تیسری اور آخری مثال دیتا ہوں تیسری اور آخری مثال جلی سے شاباش دیکھیں اچھا میں دوبارہ سے ایکزیمپل بتا دیتا ہوں اصل میں ہائیڈو لائسز میں پانی کے ساتھ نمک کو شامل کیا جاتا ہے جب پانی کے ساتھ نمک کو شامل کرتے ہیں تو کیا وہ نمک پانی کی پی ایچ کو چینج کر دے گا یہ دیکھنا ہوتا ہے اگر وہ نمک پانی کی پی ایچ چینج کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے ہائیڈو لائسز ہو گئی اور اگر وہ نمک پانی کی پی ایچ چینج نہیں کرتا تو ہم کہیں گے ہائیڈو لائسز نہیں ہو اب اگر وہ نمک پانی کی پی ایچ کو چینج کر دیتا ہے تو وہ چینج کر کے کیا بناتا ہے اسے ایسٹیٹک بناتا ہے یا بیسک تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ لٹمس پیپر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بلو لٹمس پیپر और अगर रहाएं और समस्छाए फ roupल हों ऐसे उपने रहे गला गया, और एक पता है, वह से बिलुसंस स्टा-टा चैनल डाले हूए चैनल ना, لیکن اگر کسی طرح کا کوئی بھی لٹمس ویبر کے کلر کے چینج میں معاملہ نہیں آ رہا تو پھر ہم کہیں گے ہائیڈو لائسس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے سمجھ میں آئی وزہت? اوکے بٹا. جہاں جو کوئی کوشن ہو ضرور پوچھا کریں اپنے کونسپ پلیئر کریں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو بٹا ٹھیک ہے اب یہ آخری مثال ہے میں پھر یہ ہے این اے سی ایل نمک اور یہ آگیا آپ کا وات تو یہاں سے یہ والا سی ایل اور یہ والا اپس میں مل جائے گا تو یہ بن گا السی ایل اور یہ والا ان اے او اٹ سے مل جائے گا تو یہ بن گا ان اے او اٹ اب اے سی ایل ایز ایسٹرانگ ایسٹ این اے ایسٹرانگ ہے اب یہاں کون ڈومنیٹ کرے گا کیونکہ دونوں ہی سٹرانگ ہیں درسی بات ہیں تو ایسی صورت میں کوئی ڈومینیشن نہیں ہوگا پی ایچ ویل ریمین انچینج یعنی پہلے پانی کا پی ایچ سیون تھا اب بھی سیون رہے گا اور یہ سالٹ جس نے پی ایچ پہ کوئی چینج نہیں لے کر آیا ہے اسے کہیں گے نیوٹر سالٹ لیکن یہ ہائیڈرو لائیسس نہیں ہے یہ ہائیڈرو لائیسس میں پی ایچ کے چینج ہونے کی شرط رکھی گئی اگر پی ایچ چین نہیں ہوگا تو ہائیڈرو لائیسس چینج یہ ہمارا ہائیڈرو لائیسس کا ٹاپک یہاں پہ آگے کہ کمپلیٹ ہو گیا یا سو روکے کر دیں کہ ہاں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے میرے بچوں آپ کو شاوہ جلدی سے سب اچھے یہاں تک روکے کر دیں گے اور ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھ دیں گے ہمارا اگلے ٹاپک ہے اوکسی ڈیشن نمبر اوکسی ڈیشن نمبر کیا ہوتا ہے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اوکسی ڈیشن نمبر کو سمجھنے کے لیے ایک اور ٹاپک ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے ڈیٹیل سے نہیں سمجھا رہا ہے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو مازد کیونکہ یہ ٹاپک اورڈی نائنگ کلاس کے اندر بھی آ جاتا ہے پھر تھوڑی سی اور ڈسکیشن میں بھی آتا ہے اس کے یہاں اس کے لیے مقتص ہے بچے ویلنسی اور اوکسی ڈیشن نمبر دونوں میں تھوڑا سا فرق نہیں کر پاتے اس فرق کو سمجھانے کے لیے کہ وہ فرق کیا ہے آپ کو میں یہاں پہ ویلنسی کے بارے میں مقتصر بتا رہا ہوں کہ ویلنسی کیا ہے تو ویلنسی is the loss or gain of electrons ویلنسی کی بہت ساری definition ہے کم سے کمٹ لے تین definition ایسی ہیں جو میرے علم میں ہیں تو ان میں سے سب سے آسان یہ definition ہے جو تقریباً ہر chemistry کی ہلکی بھول کی سمجھ بوش رکھنے والا بچہ digest کر لیتا ہے loss or gain of electrons loss or gain of electrons بائن ایٹم کوئی بھی ایٹم جتنے electron loss کرتا ہے یا gain کرتا ہے تو وہ اس کی ویلنسی قلاتی کیوں کرتا ہے آپ جانتے ہیں چپٹر نمبر فور کیمیکل بانڈنگ آپ نے پڑھی ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا اوکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اپنا اوکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے electron کے loss or gain کرتا ہے جو اس کی ویلنسی ہوتی ہے فور ایکزامپل سوڈیم جو ہوتا ہے وہ ایک electron loss کرتا ہے اس کی ویلنسی پلس ون ہوتی ہے مینگنیشیم دو electron loss کرتا ہے اس کی ویلنسی پلس 2 ہوتی ہے اوکسیجن دو electron gain کرتا ہے اس کی ویلنسی منس 2 ہوتی ہے فلورین وہ ایک electron gain کرتا ہے اس کی ویلنسی منس 1 ہوتی ہے تو پلس جو ہوتا ہے وہ loss کو represent کرتا ہے منس جو ہوتا ہے وہ gain کو represent کرتا ہے یہ ہے ویلنسی پوائنٹ نمبر 2 variable ویلنسی is fixed value ویلنسی جو ہے وہ ایک fix value کو represent کرتی ہے یعنی sodium کی ویلنسی پلس ون fix ہے یعنی جب بھی سوڈیم کسی سے bond بنائے گا وہ پلس ون کی ویلنسی سے بنائے گا مینگنیشن پلس 2 سے بنائے گا فلورین مائنس ون سے بنائے گا تو زیادر ویلنسی فکس ہوتی ہے چینج نہیں ہوتی ایک فکس ویلنسی ویل never be in a fraction value ویلنسی کبھی بھی ایک fraction value کی شکل میں نہیں ہوتی fraction کا مطلب آپ یہ نہیں کہ سبتے کہ کسی کی ویلنسی 1 upon plus 1 upon 2 ہے کسی کی ویلنسی minus 3 upon 2 ہے اس طرح کر کے فریکشن میں کبھی بھی ویلنسی نہیں ہوتی ویلنسی ہمیشہ ایک complete whole number ہوتا ہے پلس اور minus کے اندر پلس کا مطلب loss of electron minus کا مطلب gain of electron کیا آپ کو یہاں تک ویلنسی کے تینوں آسان سے point clear ہو گا yes کریں کیونکہ اس قرد میں اوپر کی طرف لکھوں گا تو یہ نظر نہیں آئے گا اب ویلنسی کے points کو سامنے رکھتے ہوئے oxidation number سمجھاؤں گا تو آپ کو فرق سامن میں آ جائے گا ویلنسی اور oxidation number میں basic فرق کیا ہوتا ہے اس طرح آپ کبھی بھی ان کو intermix نہیں کر سکیں پہلے مجھے یہاں تک ایک اوکے دیں کیا آپ یہاں تک ویلنسی کے لئے شابہ جلی سے پھر یہ نظر نہیں آئے گا میں اوپر لکھوں گا شابہ باقی بچوں کے بھی yes اوکے لکھنے میں بالکل دیڑ نہیں لگتی آپ کا یہ ایک yes اوکے clear وغیرہ لکھے نہ مجھے ذرا آپ کے بارے میں اچھی طریقے سے satisfy کر دیتا ہے اور تھوڑا سا معاملہ اچھا کر دیتا ہے یہ ضروری ہے تو یہاں پہ اپنے اپنا کردار ادا کرنی کہ ہمیں کوشش کرنی ہے ہم سمجھا کر بہتر انداز سے clear کر کے اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ ہمیں reply دیں فیزیکل کلاس تو ہے نہیں فیزیکل کلاس ہو تو بندہ دیکھ لے بچوں کو گیا بچے کیا کر رہے ہیں کیا معاملہ آتے ہیں داری سی بات ہے تو چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں so now what we say about oxidation number oxidation number کیا ہوتا ہے oxidation number جو ہوتا ہے it is a formal charge appeared on an atom in a compound or iron بناتے ہیں جیسے sodium جو ہوتا ہے ہمیشہ ionic بناتا ہے لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ionic بناتے ہیں کوولین جیسے کلورین ہے کوولین بھی بناتا ہے ionic بھی بناتا ہے اس طرح oxygen بھی بہت سارے باند بنا سکتا ہے تو یہ جب باند بناتے ہیں تو باند بنانے کے دورا ان کی چارج سٹیٹ جو چارج ہوتا ہے ان کے اوپر وہ فکس نہیں ہوتا وہ چارج جیسے کبھی الگ دکھ رہا ہوتا ہے کبھی الگ دکھ رہا ہے یعنی الگ الگ انداز سے دیکھتا ہے الگ الگ ویلیو کے انداز سے دیکھتا ہے تو اس کو ہم نے oxidation نمبر کا نام دیا ہے مثال کے طور پر مگنیز ایمن یہ پلس ٹو بھی چارج سٹیٹ رکھتا ہے اور یہ پلس فائف بھی رکھتا ہے اس کے لئے iron آئیرن پلس ٹو پلس ٹری بھی چارج سٹیٹ رکھتا ہے oxygen ہے oxygen کی سٹیٹ مائنس ٹو بھی ہے مائنس ون بھی ہے مائنس ہاف بھی ہے اتنی ساری سٹیٹس ہیں یہ ساری سٹیٹس جو ہیں یہ ایک فارمل چارج کو رپیزنٹ کرتی ہیں فکس چارج کو رپیزنٹ نہیں کرتی پوائنٹ نمبر ٹو اس طرح ویلنسی کی ایک فکس ویلی ہوتی ہے اس کی ویلنسی اس کی ویلیو فکس نہیں ہوتی it is it have not not a فکس ویلیو اس کی ویلیو فکس نہیں ہوتی ویریبل ہوتی ویریبل ویلیوز ویریبل ویلیوز ہوتی ہیں اس کی فکس نہیں ہوتی جس طرح ویلنسی میں فکس ہے کہ سوڈیوم کی پلیس ون ہی ہوگی اس طرح اس میں فکس نہیں ہوتی چینج ہوتی رہتی ہے الگ الگ دکھتی ہے اس کے تیسرا اور آخری پوائنٹ اوکسی ڈیشن نمبر او این لکھا میں نے اوکسی ڈیشن نمبر می بھی ان فریکشن ویلیو جس طرح ویلنسی جو ہے وہ فریکشن نہیں ہو سکتی اوکسی ڈیشن نمبر فریکشن میں ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور آپ کو نظر بھی آئے گا آپ بھی خود کہیں گے کہ ہاں یہ فریکشن میں ہوتا ہے صحیح ہے بتائیں تینوں پوائنٹ اوکسی ڈیشن نمبر کے کلیر ہو گئے ویلنسی سے کمپیر کر کے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آسانا جائے گا ویلنسی جو ہوتی ہے وہ فکس ہے آکسی ڈیشن نمبر فکس نہیں ہے بدلتا رہتا ہے اوہ آکسی ڈیشن نمبر جو ہوتا ہے وہ فریکشن میں آسٹا ہے ویلنسی نہیں آسٹا آکسی ڈیشن آکسی ڈیشن ویلنسی جو ہے وہ گین اور لوس کو کہتے ہیں جبکہ آکسی ڈیشن ڈیشن نمبر جو ہوتا ہے وہ بانڈ بنانے کے دوران بانڈ کی سیچویشن کے ساب سے الگ الگ طرح سے چارج لے کر آتا ہے اور اس چارج کو موکسیڈیشن نمبر کا نام دیتے ہیں کہ آپ کو یہاں تک کلیر ہو گیا شباش جلدی سے اب اس کے رولز اتنے اہم نہیں ہیں لیکن احتیاطاً آپ کو اس کے کچھ رولز لکھوا رہا ہوں بتا رہا ہوں شاید وہ رولز آپ کے کام آ جائے اس کے دو تین چار ایسے ہی تھوڑا سا گزارے کے لئے رولز دیکھ لیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیس طریقے سے اس کو کلکولیٹ کے جاتا ہے رولز پوائنٹ نمبر ون تین چار ہوں گے ویسے بہت سارے ہیں دین چار لکھ دیتے ہیں تو اوکسیڈیشن نمبر آف این ایلیمنٹ اینا فری سٹیٹ ایز ایکول ٹو زیرو کسی بھی ایلیمنٹ کا فری سٹیٹ میں کسی بھی ایلیمنٹ کا فری سٹیٹ میں جو اوکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے فور ایکزمپل مثال کے طور پر ہے سوڈیم اب سوڈیم اکیلا ہے کسی کے ساتھ نہیں جیسے این اے سی ایل نہیں این اے ٹو سی او تھری نہیں این اے اے سی او تھری نہیں یعنی کوئی دوسرا ایٹم اس کے ساتھ نہ ہو بھی سوڈیم اکیلا ہو تو اس کا اوکسیڈیشن نمبر جو ہوتا ہے وہ زیرو لیا جاتا ہے اسی طریقے سے فرض کر لیں آپ کے پاس ہے ایلومینیم اس کا بھی اوکسیڈیشن نمبر زیرو لیں گے اگر یہ فری سٹیٹ میں اکیلا ہے ایسے ہے او ٹو یعنی اوکسیڈیشن او ٹو کی حالت میں تو اس کا بھی اوکسیڈیشن نمبر زیرو ہے کلورین گیس کی شکل میں ہے تو اس کا اوکسیڈیشن نمبر زیرو ہے اس طرح ہائیڈوڈوجن بھی اگر گیس کی شکل میں ایس ٹو کی شکل میں تو بھی اس کا اوکسیڈیشن نمبر زیرو ہوگا کیا آپ کو یہ پہلا پوائنٹ سون میں آگیا رول نمبر دو کی طرف بڑھیں گے جللی سے شابش جللی یلی یس کرتی جائے گا Educator سیجم اس بہتر plays ڈالیں Het ہے جیسے مثال کے طور پر ایک دو مثالیں دوں گا تو پہلے اس کو اوپر بغیرہ دیکھ لیں کوئی چارج لگا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا اس کو اوپر کوئی چارج نہیں ہے تو یاد رکھیں اس کی اوکسیڈیشن اسٹیٹ زیرو ہوتی ہے اوکسیڈیشن اسٹیٹ زیرو ہوتی ہے اب فرض کریں آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے ایش ٹو او کوئی اور بھی مثال لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ مثال لے ایچ جس میں لازمی آ رہا ہو کوئی بھی مثال ہو اوپر بھر ہے کہ اوکسیڈیشن اسٹیٹ زیرو ہو گا ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ ہم دو اوکسیڈیشن اسٹیٹ آف آ پولی ایٹومک آئین is equal to its charge یہ بڑا کام کا پوائنٹ ہے ہے آسان لیکن بڑا کام کا پوائنٹ ہے is equal to its charge اگر آپ کے پاس کوئی آئین آجاتا ہے ایک تو single line ہوتا ہے ایک item ہوتا ہے اس میں خالی بس وہ آئین بنا ہوتا ہے جیسے اینے positive لیکن اگر اس طرح کا combine آئین آجائے جیسے for اگر اوپر کوش نہیں ہوتا تو زیرو ہوتا ہے لیکن اگر اوپر کوئی چارج ہے تو وہی اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی اس کے برابر اسے لینا ہوتا ہے مثال کے طور پر این ایچ فور پلس ون تو اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ پلس ون ہوگی اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ٹو ہے یہ ٹو لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا مارکر جو ہے نا پوائنٹ تھا تھوڑا اٹک اٹک کے لئے اب مجھے یہاں تک اوکے کریں کہ ہمیں یہاں تک سن میں آگے کیونکہ اب یہ سارے اس سے آپ کو نظر نہیں آئے گا میں ازر آگے کی بات کر رہا ہوں چلدی سے ٹھیک ہے یہ ہمارے تین رول ہو گئے ہیں ایک دو رول اور ہے ہائیڈوجن کا ہے اور ایک فلورین کا ہے جب تک آزان ہو رہی ہے میں رول لکھ دیتا ہوں پھر اس کے بات آزان کے بعد سمجھا دوں گا ہمارے تین رہے گا موسیقی 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 ہے اور گروپ سیونت ایک ہی بات کریں تو ان کی مائنس ون ہوتی ہے جیسے کلورین مائنس ون برومین مائنس ون فلورین مائنس ون اور اس کے علاوہ کچھ اور ریئر کسیز نے جن کے ہمیں نے بتا دیا ہائیڈوجن جو ہوتا ہے پلس ون ہوتا ہے اور مائنس ون بھی ہوتا ہے تو یہ کچھ ویلیوز ہمیں یاد ہونی چاہیے نہیں اگر ہمیں کچھ یاد ہوں گی تو ہم نمبر نکال سکتے ہیں ورنہا اگزام میں اگر سوال آیا انتہائی بچوں والا تو ہم اوکسیڈیشن نمبر نہیں نکال آئیں گے اب میں آپ کو یہاں پہ کچھ سیمپل لکھاتا ہوں یہ کس طریقے سے اوکسیڈیشن نمبر وغیرہ کلیویڈ ہوتا ہے تو ایک آدھ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی کل ڈسکس کریں مجھے یہاں تک پہلے آپ کے ایک یس رہی ہے کہ آپ کو کلیر ہو گیا باقی باتیں کل کریں گے میں صرف ایک اگزامپل دے کے آج کا لیکچر اینڈ کروں گا یہاں تک یس کر دیں مجھے اچھا تو ہم ایک سوال یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ write the oxidation number of mentioned atom in the given compound جو آپ کو compound دیا جا رہا ہے اس کے اندر جس element کو mention کیا جا رہا ہے اس کا oxidation number بتائیے تو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں اور سب سے پہلا آپ نے نکالنا ہے s in s2so4 ٹھیک ہے یعنی اس کا نکالنا ہے sulfuric acid s2so4 ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے s کا معلوم کرنا ہے کس کا oxidation number کیا ہوگا آپ کو سب کی oxidation number پہلے سے بتاؤنی چاہیے جیسے hydrogen جو ہے اس کا پلس ون لینا ہے اچھا hydrogen جب شروع میں ہوتا ہے تو پلس ون ہوتا ہے آخر میں لکھا آتا ہے سب سے آخر میں تو یہ مائنس میں ہوتا ہے اس کی پہچان ہے یہ پلس ون ہے oxygen کی ویلیو بھی آپ جانتے ہیں oxygen کی ویلیو جو ہے وہ مائنس 2 ہوتی ہے sulfur آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے molecular mass solve کرتے تھے آپ بلکل ویسے ہی solve کرنا ہے کوئی اتنا زیادہ difference نہیں ہے آئیے ذرا کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے کیونکہ اوپر کوئی بھی charge نہیں ہے plus minus کا کوئی بھی charge نہیں ہے تو آپ نے اس کے اوپر اپنا point لگا دیا کی اس کی charge state کیا ہے 0 ٹھیک ہے اگر اوپر کوئی charge ہوگا تو وہ charge یہاں پہ جائے جیسے یہاں لکھا ہوتا ہے minus 3 تو یہاں minus 3 لگتے ہیں اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی charge state 0 ہے ٹھیک ہے اب آپ نے 2 multiply کرنا ہے hydrogen کو multiply کرنا ہے آپ نے 2 سے ٹھیک ہے sulfur کو آپ نے ایسے چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس کے نیچے کوئی بھی number نہیں آرہا plus oxygen کو multiply کرنا ہے force is equal to 0 hydrogen کو multiply کرنا ہے 2 سے sulfur کو ایسے چھوڑ دیا کیونکہ اس کے نیچے کوئی number نہیں آرہا oxygen کو multiply کرنا ہے force hydrogen oxygen کی value put کریں oxidation number hydrogen کا oxidation number ہوتا ہے ہوتا ہے plus 1 multiply by 2 plus oxygen کی value ہوتی ہے minus 2 multiply by 4 is equal to 0 یہاں تا مجھے yes کرتے ہیں 7 میں آگیا oxygen کی value minus 2 ہے اور hydrogen کی value plus 1 ہے یہاں تک clear ہے اب کیونکہ multiply کر کے میں اسے solve کروں گا جلدی سے شابش سب بچوں کے لیے یہاں تک سب بچے تو 2 کو 1 سے multiply کر لیں بھائی تو 2 کو multiply کیا ہم نے 1 سے تو یہ بن گیا plus 2 پلس کا سائن لازمی شو کرتا رہنا ہے پلس کا سائن نہیں ہٹائیں گے اس کے بعد آ رہا ہے سلفر کا 4 کو multiply کریں گے مائنس سلفر تو آپ نے لگ دیا oxidation number of sulfur is plus 6 کیا آپ کو oxidation نمبر نکالنا آگیا یہاں تو کوئی مسئلہ ہے تو بتائیے ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ آپ step by step آپ نہیں کر رہا ہے اب اس ہی کو اگر میں آپ کو ایک رفلی انداز سے ایسی بتا دوں تو آپ دیکھیں اسے ڈائریک بھی کر سکتا ہے آپ کو جب ڈائریک آ جائے گا مجھے 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 بدا ہوں جیسا ت الحنس مجھے 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 رخش بھیجیں گے تو نتیجے کے اندر اس کا جواب کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایس ڈو ایس او فور اور یہ ہو جائے گا بلس سکس تو یہ ڈائریک بھی ہوتا ہے لیکن یہ ایک رفلی انداز سے آپ ڈائریک کر سکتے ہیں اس طرح کر کے اور یہ سٹیپ پیس کر سکتے ہے ٹھیک ہے چلیں امید کرتا ہوں آج کا لیکچہ کے لیے ہو گیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے کل ملیں گے اسی ٹائم پر اچھا میں بتا جاتا ہوں آج سے بیٹا کلاس جو ہے نا اس کی ٹائمیں گے 645 to 730 جو سیکشن سی اور ڈی کو مرش کیا گیا ہے نا ان کی ٹائمیں گے 645 to 730 یہ گروپ میں بھی میسیج کیا گیا تھا بچے کنفیوز ہوئے تھے شروع کے اندر پر تو گروپ میں بھی میسیج الگ سے کیا گیا تھا چھے پیتالیس سے ساڑھے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا کل ملتا ہے انشاءاللہ اسی ٹائم پر اور آپ کو اکسیڈیشن نمبر کے آگے کا معاملہ اور اکسیڈیشن ریڈکشن سکھاتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا سب بچوں اللہ حافظ